ایمفل پڑھا لڑکا جس نے چار پائیوں کی دکان کھولی ہماری صرف ایک شاپ تھی اور آج ماشاءاللہ ہماری چار دکانیں ہیں ایک تین تھا جب میں سیلری لیتا تھا آج ماشاءاللہ میرے انڈر چھے لڑکے کام کر رہے ہیں اور ان کو میں سیلری دیتا ہوں نوکری کر رہا تھا آپ کا ہاتھ لینے والوں میں سے ہے بزنس کر رہا ہے آپ کا ہاتھ دینے والوں میں سے اسلام علیکم نیوز الڈر سے میں ہوتا الہازیز ایمفل پڑھا لڑکا جس نے چار پائیوں کی دکان کھولی انیس سالہ ایڈوکیشن کے بعد عثمان نے ایک سال نوکری کی لیکن تنخواہ سے ان کے خرچے نہیں چل رہے تھے تو انہوں نے اپنا کاروبار کرنے کا سوچا اور چار پائیوں اور بستر کا کاروبار شروع کیا آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کمائی میں پہلے سے کیا تبدیلی آئی ہے اچھا تو آپ نوکری کون سے کرتے تھے جی ٹی وی نیوز چینل ہے وہاں پر جاب کرتا تھا تو کیا جاب تھی آپ کے ایز ای ریپورٹر سیلری کیسی تھی اس مہا پر سیلری پیکیج ہے سچ چینل کی طرف سے نہیں تھا لیکن جو پیکیجیز ہوتے تھے ان کے تھو میں ارننگ کرتا تھا یہی کاروبار کیوں چوز کی آپ نے چار پائیوں اور بستروں کا ہمارا یہ جدی پشتی کاروبار ہے عام زبان میں ہمارے باو اجدار کا کاروبار ہے تقریبا ستر پچھتر سال سے ہم یہی کاروبار کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے تھے تو دوگانوں پہ آتے تھے تو یہ چیزیں گو تھرو کر گئے ہوئے تھے میں ماشاء اللہ ایم فیل کر گئے ہوں اتنی پڑھائی کہ باو جو جب میں نے جاب کر کے اپنی بزنس کا سوچا تو مجھے آ جا کے یہ چیز ریالائز ہوئی کیوں نہ میں ایسا بزنس کروں جو میرے خون میں ہیں اگر کوئی کسان کا بیٹا کسان ہے نا وہ بنتے تو وہ بڑا اچھا کسان بنے گا کیونکہ جو اس کا باو اسے سکھاتا آ رہے ہیں کچھ گلتیاں اس کے باپ نے کیوں گی لیکن وہ ان کو ریپیٹ کرنے کے بجائے آگے بہتری کی طرف جائے گا میں نے بھی یہی سوچا کہ میں اپنے باپ کی کاروبار کو آگے لے کے چلتا ہوں میں نے پھر ایک انیشیٹیو لیا اور اپنے فادر کو بولا اس وقت بولا جب میرے گریجویشن کے بعد سارے دوست باہر جا رہے تھے تو میں نے اپنا آنبان شان سارا کچھ پاکستان کو سمجھا میں نے پھر یہاں پہ اپنا بزنس سٹارٹ کیا اور اپنے والد کی سپورٹ میں بولوں گا کہ واقعی اس وقت بڑی ہیوی سپورٹ تھی کیونکہ ایک ینگ جنریشن سے ینگ سٹوڈینٹ کبھی بھی اتنا بڑا بزنس اکیلے سٹینڈ نہیں کر سکتا تو میرے والد نے ماشاءاللہ مجھے سپورٹ کیا اور آج میں اپنے ایک سٹیبل بزنس میں بیٹھا ہوں آپ نے بتایا والد صاحب نے سپورٹ کیا تو دکان آپ نے والد صاحب کی آگے بڑھائی ہے یا پھر اپنا کیا تھا لیدا سے نہیں میں نے اپنے والد صاحب کی دکان نہیں سنبھالی میں نے ایک الگ نیو سیٹ اپ بنایا پہلے میں نے کام یہاں سے شروع کیا کہ کوویڈ نائنٹین جب آیا ہماری شاپس بند ہوگی گورنمنٹ کے روز کے کارڈنگ کے لاکڈون لگ گیا تھا میرے والد کافی پرشان تھے کہ خرچے بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور سورس آف انکم اب نہیں آرہا تو ایک دکان تھی وہ بھی گورنمنٹ نے بند کروا دی تھی تو اس طرح پہ میں نے اپنے جو بھی پروڈکٹس ان کو آن لین سیل کرنا شروع کر دیا تو وہاں سے مجھے کیک ملے میں تب جاب بھی کر رہا تھا ساتھ سا یہ کام بھی کر رہا تھا ریالائز ہوا کہ جو جاب سے میں ایک مہینے میں کماتا ہونا جو بزنس ہے وہاں سے میں ایک دن میں بھی اتنا کما سکتا ہوں جو مجھے ایک مہینے میں ملتا ہے تبنا میں ایک بائچاس حدیث بھی پڑھی تھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فنمایا نبے درجہ رزق کاروبار میں ہوں دس درجہ رزق نوکریوں میں تو میں نے اس چیز پر کافی گورو فکر کیا اور کافی سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے جب دیکھا کہ میں آج سے دس سال بعد ہوتو کہاں دیکھتا ہوں میں نے دیکھا کہ نوکری کروں دس سال بعد پھر کہا ہوں گا اگر میں کاروبار کروں دس سال بعد پھر کہا ہوں گا پھر میں نے ایک انیشیٹیو لیا اور والد سے گھر والوں سے مشdollar کر کے میں نے ایک سٹینڈ ڈی اور اپنا بزنس اوپن کیا تو ابھی آپ کا مطلب کتنا ایکسپینڈ ہو چکا ہے بزنس مزرگی بار بتاؤں دوزہ پندرہ میں ہماری صرف ایک شاپ تھی اور آج ماشاءاللہ ہماری چار دکانیں ہیں ریلوے روڈ کے اوپر تو بزنس میں ماشاءاللہ کافی برکت ہے ایک تین تھا جب میں سیلری لیتا تھا آج ماشاءاللہ میرے انڈر چھ لڑکے کام کر رہے ہیں اور ان کو میں سیلری دیتا ہوں جو سب سے پروفیشنل ہے وہ ایک دن کا پنتالی سو لے کے جا رہے ہیں ایک دن کا جو سب سے لویسٹ لڑک ہے وہ ایک دن کا ٹھانہ سو لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہی بولوں گا ینگ جنریشن کو جب آپ نوکری کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ہاتھ ہیسے ہوتا ہے جب آپ بزنس کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ہاتھ ہیسے ہوتا ہے نوکری کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ہاتھ لینے والوں میں سے ہے بزنس کر رہے ہیں آپ کا ہاتھ دینے والوں میں سے ہے نیو جنریشن کو بھی میکسر یہی کہتا ہوں کہ اپنے اگر سٹینڈ لینا ہے تو بڑا اچھا سا ملت گریجویشن کریں جتنی بھی تعلیم حاصل کرنی ہے اس کے بعد کچھ نہ کچھ اپنا کریں میں بڑے ایسے دیکھے ہیں جو ریڈیاں لگا کے بھی ماشاءاللہ آج سیٹن ہیں سارے اور ان کے آج ماشاءاللہ دکانیں ہیں آپ نے ڈگری کی سویز میں کی تھی اپنی جو ایمفل کی میری ایمفل کے ڈگری مس کمیونکیشن ار میڈیا میں ہے بیسیکلی میرا گول تھا ابھی بھی گول ہے ٹیچنگ کرنے کا مجھے بہت زیارہ شوق ہے شروع سے ہی نہ میں نے ٹیچنگ کا پلان بنایا اور میں نے یہ ہی اپنے مائنڈ سیٹ بنایا ہے کہ بڑے ہو کہ ٹیچنگ کرنی ہے ایمفل میں دو کسیم پر ٹریک ہوتے ہیں ایک ریسرچ بیس ٹریک ہوتے ہیں ایک پروفیشنل بیس ٹریک ہوتے ہیں جو ریسرچ بیس ٹریک ہوتے ہیں اس میں آپ ٹیچنگ ویارہ کر سکتے ہیں جو پروفیشنل بیس ٹریک ہوتے ہیں اس میں زیادہ چانسیز ہیں کہ آپ پروڈیکشن کی طرف جاتے ہیں میڈیا ہوسٹیز میں جاتے ہیں تو میں نے ریسرچ بیس ٹریک چوز کیا تھا کہ میں ٹیچنگ کر سکوں لیکن آپ کو پاکستان کے حالات کا پتہ ہے کہ میں نے کافی جگہ اپلائی کیا ہے لیکن ٹیچنگ کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ریسپانس نہیں آرہا میں آپ کو مزے کی بار بیتا ہوں کیونکہ ٹیچنگ میرا اینیشئر گول ہے اور اینڈ تک دے گا میں کئی کالوجی سکوز میں موٹیویشنل لیکچر دینے جاتا ہوں کیونکہ مجھے کریئر کونسلنگ کا موٹیویشنل لیکچر دینے کا بڑا شوک ہے بچوں کو بزنس کے والے سے پرموٹ کرنے کا بڑا شوک ہے تو مجھے میرا دل کرتا ہے کہ میں بچوں کی ڈیفرنٹ ٹائپا گرومنگ کروں تو اس طرح میں اگر ٹیچر بن گیا تو میرے انڈر کافی سٹوڈنٹ ہوں گے جن کی میں ایک اچھی بیس بنا سکوں گا ان کے گول سیٹ کر سکوں گا کیونکہ میں اس چیزوں سے گزرا ہوں اور مجھے پتا ہے بچوں کو کس طرح کی ہرڈرز پیس کرنا پڑتی ہیں تو اس سوال سے میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ٹیچنگ کروں گا ہر بندہ یہاں پہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے پاکستان میں نہیں تو میں باہر چلا جاؤں گا تو ایسے لوگوں کے لئے آپ کی کیا آڈوائز ہے؟ ایسے لوگوں کے لئے میں یہی بولوں گا کہ بھئی آپ کوئی بھی چھوٹا سا کاروبار کا انیشیٹیو لیں اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا کیونکہ جاب جو ہے نا اس میں آپ ساری زنگی آپ لینے والے رہیں گے اور آپ ایک ادارے کے نیچے یاس سار نو سار یہی کرتے رہیں گے لیکن آپ اپنا بزنس کریں گے آپ کے اندر خودداری آئے گی خود اعتمادی آئے گی اور جب آپ کے اندر خود اعتمادی آئے گی آپ ڈسیئنز لے سکیں گے جب آپ جاب کرتے ہیں آپ ڈسیئنز نہیں لے سکتے آپ کو جو کسی نے کہا دی آپ کے مالک نے کہا دی آپ نے وہ ہی کرنا ہے لیکن جب آپ بزنس کریں گے آپ کے اندر ability پیدا ہوگی کہ آپ different types ڈسیئنز لیں گے اور آپ ایک ڈسیئن میکر بنیں گے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر آپ کو اس چیز کا کافی benefit ہو جائے جی تو یہ تھے اسمان حبیب جن کی سٹوری سن کر آپ کو یہ تو پتا چل گیا ہوگا کہ اگر کوئی پڑا لکھا بندہ کسی بزنس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ ایک دکان سے چار دکانوں تک جا پہنچتا ہے آپ کا future plan کیا ہے کیا آپ بھی کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا پھر کوئی job کرنا چاہتے ہیں comment box میں ہمیں لازمی بتائیے گا اسی کے ساتھ طلحہ عزیز کو دیجئے اجازت دیکھتے رہیے news alert اللہ نگے بان